یہ درج کیا جانا ضروری ہے تیراسی پترکاروں اور میڈیا کرمیوں کی موت کی پشتی کی جا چکی ہے چھیتر فلسطینی چار اسرائیلی اور تین لبنانی سولہ پترکاروں کے گھائل ہونے کی خبر ہے تین پترکاروں کے لا پتہ ہونے کی خبر ہے تین سو سے زیادہ میڈیکل پرسنل مارے جا چکے ہیں ساتھ اکٹوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں چوبیس ہزار سے ادھک فلسطینی مارے گئے ہیں اور لگ بھر ستر پرسنٹ مہلائیں اور بچے ہیں سو دن میں غزہ میں دس ہزار سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں صرف بھائی آوہ ہنسا جھیلتے ہوئے بچے لائف چینجنگ انجریز برن ڈیزیز کی چپیٹ میں آ رہی ہیں اب پریابت میڈیکل کیئر ہے ماں باپ کو ہو چکی ہیں ہنسا سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی سرکشت جگہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ ہے تو انشتن بھوش یہ ہے یا پھر نشچت موت ہے لگ بھر ایک ہزار بچوں نے اپنے ایک یا دونوں پیر پھو دیئے ہیں کئیوں کے پیر بینا انیستھیسیاں دیئے کٹنے پڑے ہیں پیتالیس ہزار گنوپتی مہلاؤں اور ارسٹھ ہزار ستنپان کرانے والی ماتاؤں کو اینیمیاں، رکس راو اور موت کا خطرہ جھیلنا پڑ رہا ہے ساکھ سکتوبر کے بعد سے بھجا میں نسکاریج تین سو پرسنٹ پڑ گئے ہیں یہ صرف یودھ نہیں ہے ایک قوم کا دوسری قوم پر برسوں سے کیا جاتا رہا انیائ ہے جس کا حل محض سیز فائر سے نہیں ہو سکتا اس کا حل صرف اور صرف نیائی ہے جسٹس مہا بھارت کی کہانی یاد ہے آپ کو یودھ کا آخری پڑاو یاد ہے پانڈووں کا ونش ہی ختم کر دینے کے لیے دکشن افریقہ نے سنیبت راشتری شیش نیائیالے کے سمکش اسرائیل پر گازہ میں جن سنگھار جینوسائٹ کا آرپ لگایا دکشن افریقہ کی وکیل عدیلہ حاشن نے صاف کہا اسرائیل کا کنڈکٹ آرٹیکل 2A, 2B, 2C اور 2D کو وائلیٹ کرتا ہے عدیلہ نے مجھتار سے بتایا ماں سکیلنگ ہو رہی ہے گازہ میں اور کوئی جگہ سرکشت نہیں ہے پچھلے تین مہینوں میں لگاتار حملوں کے دوران اسرائیلی بلوں دوارہ 23,210 فلسطینیوں کو مار دیا گیا ہے جن میں سے کم سے کم 70% مہلائیں اور بچے ہیں لگوک 7,000 فلسطینیوں ابھی بھی لا پتا ہیں جن کے بارے میں انمان لگایا جا رہا ہے کہ وہ ملبے کے نیچے بریت ہو گئے ہوں گے کسی کو نہیں بکشا جا رہا عدیلہ نے غزہ کو graveyard of children کہا بچوں کی غبرگاہ آرٹیکل 2B سیریس مینٹل اور شارینی نقصان کے بارے میں ہیں اسرائیل کے حملوں میں لگناک 60,000 فلسطینی گھائل اور اپم ہو گئے ہیں ان میں سے بھی ادھکانش مہلائیں اور بچے ہیں بچوں سہید بڑی سنکھیا میں فلسطینی ناغریکوں کو غیرفتار کیا گیا ہے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی کپڑے اتارنے کے لئے آنکھوں کو